اسلام علیکم جی ویلکم بیک ہے آپ کا ٹیک نیوز ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واتس اپ کی اپ ڈیٹ کو لے کے ابھی ہمیں واتس اپ کے اوپر ایک نیا فیچر دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ہے چینل جیسا کہ ہمیں ٹیلی گرام کے اوپر دیکھنے کو چینل ملتے ہیں اسی طرح ہمیں واتس اپ کے اوپر بھی چینل دیکھنے کو مل جائیں گے باقی اس کے اوپر یوزر نیم کتنے میمبرز ہوں گے اس کے بعد سبسکرائب کس طرح کریں گے یہ وہ سارا کچھ ابھی کنفرم نہیں ہوا جیسے ہی کوئی اور اس کے بارے اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو لازمی سے بتا دوں گا اسی کے ساتھ ایک اور واتس اپ کی طرف سے ہی اپ ڈیٹ ہے جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ واتس اپ کے اوپر ایک اپ ڈیٹ آنے والی ہے کہ ہم ایک واتس اپ کو دو فونوں کے اوپر چلا پائیں گے تین فونوں پر چلا پائیں گے تو فائنلی آج اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے مطلب یہ کہ پہلے وہ کچھ کچھ لوگوں کو وہ اپ ڈیٹ ملی تھی لیکن اب بھی 95% سب کو اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل چکی ہے مجھے بھی آج ہی ریسیو ہوئی ہے مطلب یہ کہ اگر میرے پاس دو فون ہے تو اب مجھے دونوں کے اوپر لگ لگ واتس اپ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک ہی واتس اپ دونوں فونوں کے اوپر چل جائے گی اور یہ میرے تو کافی زیادہ کام کی چیز ہے آپ کو یہ اپ ڈیٹ کس طرح کی لگی ہے مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی سے بتائیے گا دوسری نیوز ہے جہاں ریال می لیون سیریز کو لے کے کہ اگلے منت یہ گلوبلی لانچ ہو رہی ہے باقی اس کا جو ڈیزائن وغیرہ ہے وہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی سپیسیفکیشن باہر نکل کر آ چکی ہیں لیکن اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ سپیسیفکیشن ریال می لیون کی ہیں ریال می لیون پرو کی ہیں مطلب کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سپیسیفکیشن آدھی لیون کی ہوں اور آدھی لیون پرو کی ہوں تو اب بھی اس کے بارے کچھ بھی کنفرم نہیں کیا جا سکتا تیسری نیوز ٹویٹر کے ویریفکیشن بیج کو لے کے ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو پولیسی ہے اس کو چینج کیا تھا مطلب کہ ہمیں ایٹ ڈولر پے کرنے پڑیں گے پر منتھ ویریفکیشن بیج کو رکھنے کے لیے لیکن اب بھی ریسینٹلی بہت بڑے بڑے ایسے بندے ہیں جن کے کاؤنٹ میں ملینز فولورز تھے اور ان کے کاؤنٹ کے اوپر جو ویریفکیشن بیج تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا زیاری سی بات انہوں نے ایٹ ڈولر پے نہیں کیے ہوں گے تو اس لیے ویریفکیشن بیج کو ختم کیا ہوگا اب اس لسٹ کے اندر عمران خان ویراد کولی رونالڈو میسی اس طرح کے اور بھی کافی بڑے بڑے بندے شامل تھے لیکن دبارہ ٹویٹر نے اس پلیسی کو ابھی چینج کیا ہے مطلب کہ جن کے فولورز وان ملین سے اوپر ہیں یا پھر جو زیادہ اوٹھینٹک بندے ہیں صرف ان کو ویریفکیشن بیج انہوں نے فری پروائیڈ کر دیا ہے اگلی نیوز ہے جی ایپل کے آئی او ایس سیونٹین کو لے کے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ نیو آئی فون کے اندر ہمیں آئی او ایس سیونٹین ہی دیکھنے کو ملے گا اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی او ایس سیونٹین کے اندر ہمیں سائیڈ لوڈنگ ایپس بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں دراصل ایپل کے اوپر ہمیں ایپ سٹور دیکھنے کو ملتا ہے ہم صرف اور صرف وہی سے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ ایپل کو اس دفعہ فورس کیا جا رہا ہے کہ جو سائیڈ لوڈنگ ایپس ہیں نا ان کو الاؤ کیا جائے اور شاید ہمیں یہ چیز کچھ کنٹریز کے اندر دیکھنے کو مل جائے مطلب کہ ایپل پہلے اسے ٹیسٹ کرے گا اور دیکھے گا کہ کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں آرہا اور اس کے بعد ایپل اگلے سال یا پھر اس سے اگلے سال اس کو پکا پکا انکلیوڈ کر دے گا اگلی نیوز ہے جی سامسنگ کی طرف سے کہ سامسنگ کی طرف سے بہت سارے جو موڈلز ہیں وہ باہر نکل کر آ رہے ہیں جیسا کہ اے فورٹین اے تھرٹی فور اے ففٹی فور اور سب کے ڈیزائن وغیرہ بھی سیم ہیں سب کی سپیسیفکیشن بھی سیم ہیں اور اسی طرح ایک نیا فون سامسنگ اے ٹونٹی فور وہ بھی باہر نکل کر آ رہا ہے اب بعد میں پتا چلے کہ یہ صرف اور صرف ان میں سے ایک فون آئے گا وہ لگ بات ہے باقی جیسے ہی کچھ کنفرم ہوتا ہے تو میں آپ کو لازمی سے بتا دوں گا اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو مجھے کمنٹ بوکس میں وہ لازمی سے پوچھئے گا